دوستو کیا آپ کو تلنگانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ملے خزانے کے بارے میں پتا ہے 1290 رومن سککو کا ایک ایسا مٹکا جسے دو بھاگ میں باٹنے کے لیے گائے کی خال کا استعمال کیا گیا ہو اور کیا آپ نے آج سے 2000 سال پرانے رومن سمیہ میں استعمال ہونے والے برتنوں کے بارے میں سنا ہے ایسے ہی کچھ ancient treasures اور artifacts کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس مزدار ویڈیو کو نمبر دس دوستو سال 1819 میں سکوٹلینڈ کے لارگو فائفے میں ایک چھوٹے سے ٹلے کے اندر دبا چاندی کا ڈھیر ملا ہے یہ ہواٹس ایک سنچوری کا بتایا جا رہا ہے اس ڈھیر میں سے کچھ چاندی گیر کانونی ڈھنگ سے بیچ دی گئی ہے اور کچھ کھو گئی ہے پھر بعد میں بھی کچھ چیزیں پائی گئیں جو کی اس زمین کے مالک جنرل فلپ ڈرہم کو دے دی گئی فلحال یہ چاندی کی چیزیں نیشنل میوزیم آف سکوٹلینڈ میں رکھی ہوئی ہیں اس چاندی میں کل 170 رومن اور پکٹش کی چیزیں ملی ہیں جن میں ایک براغ، ایک لارج ہائن پن اور ایک انگوٹھی ملی ہے ساتھی ان میں کچھ ادھوری چیزیں جیسے چمچ کے کچھ ٹکڑے چاندی کی چادر کے ٹکڑے اور کچھ سپائرل بریسلیڈز بھی شامل تھے پھر بعد میں ان میں سے کچھ چیزوں کو بیچ دیا گیا اور کچھ چیزوں کو پگھلا کر نئی چیزوں میں بدل دیا گیا اس خوچ سے ہمیں رومن اور پکٹش لوگوں کی اتحاسک کلکرتیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے دوستو سال 2012 میں یونائٹڈ کینگڈم کے ایک میٹل ڈیٹیکٹرسٹ کو ایک نیجی سمپتی میں گڑا خزانہ ملا اس خوچ میں انہیں 169 رومن سونے کے سکھے ملے ہیں جو کافی دور تک پھیلے ہوئے تھے آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ سکھے 4 سنچوری کے ہیں جب ریٹین میں رومنز کا ریجن ختم ہو رہا تھا ان کوئنز کو سولائی کہتے ہیں اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ شاید انہیں سرکشت رکھنے یا کسی یگی کی آہوتی دینے کے لیے زمین میں گڑا گیا ہوگا صرف کچھ مہتوپونڈ کاروبار کے لیے اندین کے لیے ہی ان کیمتی سکھوں کا استعمال کیا جاتا تھا رومن ٹائم کے کچھ بڑے بڑے شہر جیسے ملان اور روینہ کے کچھ سمراد جیسے گریٹین ویلنٹینین آرکیڈیس تھیوڈیس اور ہونوریس نے ان سکھوں کا مکھی طور پر استعمال کیا ہوگا ان سکھوں کو سینٹ ایل بینز میوزیم نے قریب ہنڈرڈ تھاؤزن پاؤنڈز میں خریدا تھا انہیں خریدنے کے لیے سینٹ ایل بینز میوزیم نے ہیریٹیج لوٹری فنڈ سے گیلری ٹرسٹ اور کچھ اگیات ویدیشی اپکاریوں سے بھی مدل لی تھی دوستو تیلنگانہ کے پیما بارتھی نامک گاؤں میں ایک گیارہ اکڑ کی زمین کے مالک نر سمہ نے جب وہاں خدائی کی تو اسے کچھ ایسا ملا جسے دیکھ وہ دنگ رہ گیا دراصل خدائی کے دوران اسے ایک تامبے کے مٹکے میں خزانہ ملا تھا جس میں کئی سونے اور چاندی کے گہنے تھے زمین سے دو فیٹ گہرائی میں دبے اس خزانے میں بائیس سونے کی بالیاں گیارہ ہار ایک کیاون بیڈز اور بھی کئی سونے کے زیورات تھے ساتھی اس میں کئی چاندی کی چھڑیاں چینز کئی چاندی سے بنی وستویں اور ایک چھوٹا رو بھی بھی تھا اور ان سونے کی چیزوں کا وزن قریب ایک سو نبے گرام ہے وہیں اس چاندی کا وزن بھی قریب ایک دشملہ آٹھ کلو گرام بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ خزانہ کا کتیا شاسن کے وقت کا ہو سکتا ہے اس خزانے کی خوچ سے ہمیں اتحاس میں شاسکو دوارہ استعمال کیے اور اس جگہ کے آسپاس ستھانیے لوگوں کو خدائی کرنے کے لیے سکت منہ کیا گیا ہے دوستو انگلینڈ کے یوستن میں ویسٹن سفولک نام کی جگہ پر ایک خدائی کے دوران میٹل ڈیٹیکٹوریسٹ مارٹن وائٹ کو ایک خواڈ ملا آرکیولوجس کے انسار یہ خواڈ رومن سمی کا ہے جو آج سے لگ بھگ دو ہزار سال پرانا ہے اس خواڈ میں پیوٹر میٹل سے بنی پلیٹ تھالیاں کٹورے اور ایک کپ تھا آپ کو بتا دوں کہ پیوٹر میٹل ٹین اور لیڈ کا ایک مکس میٹل ہے یہ خواڈ ایک گڑھے میں ایسے دھنگ سے رکھا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی بھیٹ کے لیے رکھا گیا ہو یا شاید اسے سرکشت رکھنے کے لیے ایسا رکھا گیا ہو کہا جا رہا ہے کہ یہ پلیٹ اور تھالیاں رومن سمی میں ساموہک روپ سے کھانا پروسنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں گے اور ان کا طوروں میں آٹھ کونے ہونے کے کارن کہا جا رہا ہے کہ ان کا کرششن دھرم سے کچھ سمبند ہے بریٹین کے سدن پارٹ میں ایسے اور بھی کئی ہوا آٹ پائے گئے ہیں جن میں سے کچھ رومن بستیوں جیسے لکنگم اور ہال کے پاس ملی ہیں لوگ فلحال اس بہترین آرٹیفیکٹ کو ویسٹ چاؤ اینگلو سیکسون ویلیج اینڈ میوزیم میں دو ہزار چوبیس تک دیکھ سکتے ہیں حالکہ اس کے بعد اسے کہا لے جائے جائے گا اس کی ابھی تک کوئی خاص جانکاری نہیں ہے دوستہ سوجلن میں ایک مٹی کے مٹکے کے اندر 1290 رومن کوئنز ملے ہیں جو کی فورٹ سینچوری سی ہی کے بتائے جا رہے ہیں جب ایک ٹریجر ہنٹر ڈینیل لیوڈن تھڈین سینچوری میں بنے ویلڈن سٹائن کاسل کی جانچ کر رہے تھے تب ان کے میٹل ڈیٹیکٹر نے آواز کرنی شروع کر دی اور جب انہوں نے وہاں خود کر دیکھا تو انہیں ایک مٹکے میں کئی رومن کوئنز ملے انہوں نے اس کوئنز سے بھرے مٹکے کو واپس زمین میں گار دیا اور ترنت ہی ادھکاریوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی پھر آرکیولوجس نے اسے نکالا اور اس کی جانچ کی انہوں نے پہلے اس کا سیٹی سکین کیا جس سے ایک بہر عجیب ڈیٹیل سامنے آئی اس مٹکے میں موجود کوئنز کو گائے کی خال سے دو بھاگوں میں باٹا گیا تھا یہ کوئنز تامبے سے بنے تھے جن میں تھوڑی سی ماترہ میں چاندی بھی شامل تھا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئنز ایمپرور کانسٹنٹائن کے سمیں میں استعمال کیا جاتے تھے اس کوئنز سے بھرے مٹکے نے آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز کے مند میں کئی سوال کھڑے کر دیا تھے جیسے یہ مٹکے کو گائے کی خال سے کیوں باٹا گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید بھگوان کو چڑھایا گیا چڑھاوہ ہے اور کچھ مانتے ہیں کہ یہ رومن شہروں کو باٹنے کے لیے ایسے گاڑا گیا ہوگا پر اس مٹکے کا رہسے ابھی بھی رہسے ہی بنا ہوا ہے نمبر پانچ تھان بیری ہواڈ دیستو تھان بیری ہواڈ گیارہ ہزار چار سو ساٹھ پراچین رومن سککوں کا ایک سمو ہے یہ سککے کوپر ایلائے کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں ریڈ آئٹس اور نیومائی کہا جاتا ہے مارچ دوہزار چار میں انگلنڈ کے سلیشر میں جب کین آلن اپنے گارڈن میں خدائی کر کے ایک پونڈ بنا رہے تھے تب ہی انہیں یہ سککوں کا ڈھیر ملا تھا آرکیولوجس کی ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہ دو سو ساٹھ سے تین سو ارتالیس ہی ہی کے ہیں ساتھ ہی اپنی طرح کی ابھی تک بریٹین میں ملی تیسری سب سے بڑی خوج ہے یہ سککے ایک گری کلر کے ڈبے میں ملے ہیں اور اس کی قیمت چالیس ہزار پاؤنڈز بتائی گئی ہے اس خوج کی بات سے اسے بریسٹل سٹی میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہ سککے کانسٹینٹینین ڈائنیسٹک ہیں اور ان میں سے زیادہ تر سال تین سو تیس کے لگ بھگ بنے ہوئے ہیں نمبر چار ویٹرین ٹریجر دسمبر اٹھائیز انیس سا چوبیس میں دو بھائیوں کو اپنے وینیارڈ میں کام کرتے ہوئے ایک خزانہ ملا تھا یہ وینیارڈ بلگیریہ کے ویٹرین نام کے گاؤں ہیں اور یہ ابھی تک اس دیش میں ملے خزانوں میں سب سے بہترین مانا گیا ہے آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ آج سے لگ بھگ تین تیس سو سال پرانا ہے اور اس کلیکشن کی ہر چیز ابھی تک بیسٹ کنڈیشن میں رکھی ہوئی تھی اس کلیکشن میں کچھ تھالیاں پانچ ڈنڈی والے کنٹینرز تین کپس ایک جگ تین لیف شیپ کے برطن اور ایک کٹ ہو رہا تھا یہ سارے برطن پیور گولڈ سے بنے ہیں جس میں صرف 9.7 پرتشت سلور ہے اور اب یہ آرٹیفیکٹ سوفیا کے نیشنل میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں نمبر تین دکویمبایا آرٹیفیکٹس آف کولمبیا دکویمبایا آرٹیفیکٹس آف کولمبیا ایک پرکار کے سجاوٹی آرٹیفیکٹس ہیں اور اتحاسک شلپ کوشل کے کچھ ادھارن بھی ہیں یہ آرٹیفیکٹس لگ بھگ دو ہزار سال پرانے ہیں اور انہیں لائما آرٹیفیکٹس بھی کہا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں زیادہ تر کولمبیا کی راجدھانی بوگاٹا میں دیکھنے کو ملی ہے اور ابھی تک سو سے بھی زیادہ آرٹیفیکٹس یہاں پر ڈھونڈے جا چکے ہیں کچھ آرکیولوجس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس کچھ زوم اور فک فگرز ہی ہیں دوستو زوم آفک فگرز ایسے فگرز ہوتے ہیں جو جن کا آکار جانوروں کی طرح دکھائی دیتا ہے ان میں سے کچھ تو آسانی سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ کسی برڈز بیٹس فش یا کوئی انسیکٹس کے آکار میں ہیں لیکن باقی جو آرٹیفیکٹس ہیں وہ کسی بھی جیوت پرانی سے میل نہیں کھاتے بلکہ وہ کسی آدھونک ائرکراپ جیسے نظر آتے ہیں جیسے ابھی آپ انہیں پکڑ کر لانچ کر دو تو وہ اڑنے لگیں گے اب ریسرچرز اس سے بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ اتنے سمیں پہلے کیسے ان لوگوں نے بینا کسی جانکاری کے یہ عدبت کلاکاری دکھائی ہوگی دوستو ویسٹ یاکشائر کے لیڈز میں ایک میٹل ڈیٹیکٹرسٹ کو ایک قیمتی ہواڈ ملا اسے دوہزار آٹھ سے دوہزار نو کے بیچ کھوجا گیا تھا اور اس ہواڈ میں سونے سے بنی کل چھے چیزیں تھی جن میں چار انگوٹھی اور ایک گھماودار وال بھی شامل تھا اس کے ذریعے ہمیں ارلی میڈیویل انگلینڈ کے زیوراتوں کے بارے میں پتا چلا ہے اس کے انگوٹھیوں کے سیٹ میں کئی ڈیٹیلز والی ڈیزائن بنی ہوئی تھی جو کافی سندر اور آکرشت لگ رہی تھی آرکیولوجس کے انسار یہ ساری چیزیں سیون سے ٹین سینچوری کے بیچ کی ہیں اور انہیں کئی سینچوری سے سنبھال کر اور بچا کر رکھا گیا ہے اور اب اس وارڈ کو پبلک کے دیکھنے کے لیے ایلیٹ سیٹی میوزیم میں پردرشت کیا گیا ہے دوستو مائی دوہزار بائیس میں میٹل ڈیٹیکٹوریس جیو آلن مک ری اور روبرٹ ایبٹ کو ایک ویکنڈ ٹرپ کے لیے ویلشیر انگلینڈ کی ایک سائٹ پر گئے یہ ایک کیمپنگ اور ڈیٹیکٹنگ ٹرپ تھی جو پزی نام کے پراشین گاؤں کے قریب تھی اپنے کیمپ کے کچھ میٹرز دور ہی انہیں 161 پراشین رومن کوئنز کا کلیکشن ملا ان سککو کی قیمت پبلک میں ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ ان کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں ہی ہوگی ان سککو میں سب سے قیمتی سلکیا سے بنا ایک رومن سککہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سولہ سو سال پرانا ہے اور بے حد نایاب ہے اس خوج میں کئی اور بھی سلکا کے سککے ہیں اور ساتھ ہی ملیریا کے سککے بھی ہیں ایکسپرٹس کی ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یہ سبھی سککے آج سے قریب سترہ سو سے اٹھارہ سو سال پرانے ہیں یہ سککے ابھی بھی اچھی حالت میں ہیں بلکل ان سککوں کی طرح جنہیں ہم آج استعمال کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ان سککوں کو رومن ایمپائر کے انت سمیں میں لوگوں کے دوارہ چھپایا گیا ہوگا جنہیں اکرمن کاریوں سے اپنے دھن کی رکشہ کرنی ہوگی تو دوستو یہ تھے کچھ کمال کے خزانے اور کلکرتیاں جنہیں پرانے سمیں کے لوگوں نے زمین میں سرکشت رکھا تھا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایسے ہی کسی مزدار ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دھنیواد